اکیسان کا ایران کے ساتھ تناؤ ختم کرنے کا فیصلہ مصبت اقدامات کا خیر مقدم کرے گا دوستانہ تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں تمام پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں نگران وزیر آزم انوارو حق کاکر کی وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب شرکہ کی جاریت کی موت اور جواب پر پاک فوج کی آلہ پیشہ وارانہ مہارت کی تعریف کابینہ نے قومی سلامتی کے فیصلوں کی توسیق کر دی پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دیں گے عوام کا تحفظ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی کا دو ٹوک فیغام نگران وزیر آزم کی زیرے صدارت اجلاس کا علامی اجاری چیمن جوائن چیف سافٹ سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح فاش کی سربراہوں کی بھی شرکت آپریشن مرگ بر سرمچار اور ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ پاکی ران سیکیورٹی خدشات باہمی روابط کے ذریعے دور کرنے پر زور دہشتگردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا یادہ جولائی دوہزار تئیسے پاکستانی معیشت کی سمت درست آئیم ایف کا اعتراف معاشی بہتری کے لیے جولائی سے ستمبر تک تمام اہداف حاصل معاشی ترقی کی چرہ دو فیصد متوقع روا مالی سال بجٹ قسارہ جیڈی پی کا سات اشاریہ چھ فیصد رہنے کا امکان کرنٹ اکاؤنٹ قسارہ ایک اشاریہ چھ فیصد ہونے کی امید پاکستان کو توانائے کہ چوبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے مالیات ادارے کی رپورٹ جاری شمالی وزیرستان میں فارنگ کے دو واقعات میں پانچ افراد قتل میر علی بازار سے ملنے والی لاشیں اسپتال منتقل مرنے والوں کی شناخت نہ ہو سکی پولس کی تحقیقات جاری گھوٹکی کے علاقے کنگی کے قریب دو قبائل میں مسلح تصادم فارنگ کے تبادے میں چھ افراد حلاق چار زخمی دو دو قبائل میں فارنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری الیکشن کمیشن کا لاہور میں پیپلز پارٹی کی انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس پولس کو فوری مقدمہ درش کرنے کا حکم آئی جی پنجاب کو ہدایہ جاری ہماری متوقع جیت دے کر مخالفین اوچہت کنڈوں پر اتر آئے ہیں کارکنوں کو گولیوں اور بم حملوں سے ڈرانے کی کوشش ناکام ہوگی لاہور میں انتخابی دفتر پر حملے کی مضمت نون لیگ کے بغیر ہی نئی حکومت بنائیں گے الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے بلاول بھٹو کا دعویٰ پی پی چیرمن بولے شیر بڑی یہ مشکل سے دکھائی دیا ہے ایسا نہ ہو جیالوں کو دیکھ کر دوبارہ گھر میں چھپ جائے پنجاب میں اکثریت نون لیگ کی مخالف ہے پیپلز پارٹی کا آج کوٹ ادو میں پاور شو سپورٹس سٹریڈیم میں جلسے کی تیاری مکمل بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے ہم نے میدان نہیں چھوڑا مخالفین بزلوں کی طرح جھوٹے چھوڑ کر بھاگ گئے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے میدان میں آئے مریم نوازی خانواز مللکار کہا نواز شریف کو بیانیاں خدمت کا نشان ہے آٹھ فروری کو عبام شیر پر مہر لگائیں نون لیگ نے دیگر جماعتوں سے سیاسی اتحاد کیے خالی نشستوں پر وہ کسی ٹکٹ دیں وہ ان کی مرضی ہے مریم مورنزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا نون لیگ کے قیادت قانون کا سامنا کر رہی ہے مگر ایک شخص جواب دینا چاہتا ہے ناعتصاب جواب مانگنے پر دالت کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے اسٹیال انگیز گفتگو کے کیس میں مریم مورنزیب کی بریعت کی درخواستوں پر اور فیصلہ محفوظ ستائیس جنوری کو سنایا جائے گا اگلی حکومت میں ہمارا کردان مرکزی ہوگا اس طرح کامے پاکستان پارٹی کا منشور آئیڈیل ہے جو بلاول کو بھی اچھا لگا پی جی آئی کا بلے کے نشان سے محروم ہونا اخلاقی طور پر اچھا نہیں قانونی نکات پورے کیے بغیر عدالتوں سے ریلیف نہیں مل سکتا عبدالعلیم خان کی میڈیا سے گفتگو آئی پی پی صدر نے لاہور میں الیکشن مہم شروع کر دی سرگودھا میں اینے تیراسی اور اینے پیچاسی سے آزاد امید واس صادق علی کے انتقال پر دونوں حلقوں میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے آروز نے الیکشن چڈول منسوک کرنے کے نوٹس جاری کر دیے ملی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے روڑوں کا مسئلہ ہے کیا بتاؤں گا الیکشن کے لیے بس آتے ہیں جو کلیر بات ہے الیکشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں وہ سیٹیں ہیں ان کی پاس آیا جاتی ہیں اس کے بعد کام کوئی نہیں کرواتا نیا آیا تھا لوگوں نے اس کو کتنی دھوم دھڑکے سے بٹایا تھا کہ بھئی اس کو چانس دو کبھی کسی نئے کو چانس دو نئے کو چانس دو تو اس نے کیا کرا ہمارے علاقے میں تو کچھ ہوا ہی نہیں کراچی کے حلقے ہیں نے دو سو سنتس میں مسائل ہی مسائل مسائل صاف فانی کی قلت بجلیو گیس کی لوڈ شیئرنگ اجڑے پارک سبہ حال سیوریش سسٹم نے لوگوں کا جینہ زاب بنا دیا کون مدد کو آئے گا شہریوں کی دعائی حلقے میں امکیم کے رعوف صدیقی پیپا اسفادی کے اصد عالم نیازی اور جماعت اسلامی کے عرفان احمد میں گڑا مقابلہ متوقع ہے سپریم کورٹ کا ممنوعست ہے کہ اس کو مفاد عامہ کے تحت الگ سے سننے کا فیصلہ عدالت نے سب مشین گنز کے اجازت ناموں پر سوالات اٹھا دیئے تحریری حکم نامہ جاری چیف جسٹس نے فائل پریکٹرس اینڈ پروسیڈر کمیٹی کو بھیجوا دی گوادر تربت سمید بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرہ شمک کے ساتھ بارش ملک کے بیشتر حصوں میں شدید سردی کے لیرے اس کردوں میں پارا منفی نو کالام گلگدہ سور میں منفی چھے قلات میں منفی چار ریکارڈ لاہور میں سرد ہوائیں شدت برقرار کراچی میں موسم خوشک خیبر پختونخواہ پنجاب میں صبح کے عوقات میں دھون موٹرو ویز اور اہم شہرہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹریفک کی روانی میں خلل اسلام آباد میں دھون کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر آج بھی انیس پروازے منصوب سات متبادل ائرپورٹس پر منتخل کراچی میں رینجرز اور پولس کا مشترکہ آپریشن اتہا ٹاؤن سے کالدم تحریک طالبان پاکستان کا مطلوب دشدگرد عبدالغفار عرف عمجد عرفان گرفتار بھارودی مواد برامت موسم دو ہزار یارہ میں عبداللہ شاہ غازی مطار حملے کا سہولتکار تھا اسرائیل جنگی جرائم سے باز نہ آیا غزہ میں اردن کے فیلڈ اسپتال پر گورہ باری خان یونس اور رفاہ میں بمباری چوبیس گھنٹے میں وزید ایک سو بیالیس پلسطینی شہید تعداد چوبیس ہزار سات سو باسٹھ ہو گئی مغربی کنارے میں بھی جاریت پلسطینی نجاد امریکی شہری شہید اسرائیلی بمباری سے ایک اور قیدی حلاق امریکی اسرائیلی وزیراعظم سے اپنی بات منوانے میں ناکام نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے دو ریاستی حل ممکن نہیں جو بائرن کا اعتراف دو ریاستی حل کی کئی صورتیں ہیں کوئی راہ نکال لیں گے امریکی اسرائیلی کابینہ میں پھوٹ پڑ گئی وزیراعظم اور وزیراعظم نے سامنے نیتن یاہو نے ہمیں غزہ کی دلزل میں پھسا دیا سابق وزیراعظم میں حدو براک پھٹ پڑے امریکہ میں برفانی طوفان سے معاملات زندگی درہم برہم اگلے کئی دن برفباری جاری رہنے کی پیش گوئی روچسٹر ائرپورٹ پر پھسلم کے باعث تیارہ رنوے سے اتر گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سڑکوں پر بھی حادثات میں اضافہ شویب ملک نے دوسری شادی کا لڈو کھا لیا پھر دلہا بن گئے سابق کپتان نے ادھکارہ سنا جاوید کو جیون ساتھی بنا لیا شادی کے تصاویر پوسٹ شویب ملک نے پہلی شادی بھاہتی تینس کھلاری سانی مرزا سے کی دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے وائٹ ووز سے بچاؤ کا آخری موقع شاہینوں کا کیوی سے ٹاکرا پانچوان ٹی ٹوئنٹی کل ہوگا پلینگ الیون میں ایک تبدیلی کا امکان نیوزیلینڈ کو سیریز میں چار سفر کی برطری حاصل انٹی نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم آج سے مہم کا آغاز کرے گی پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوپہر ایک بجے جوڑ پڑے گا گرین شرٹس پہلی کامیابی کے لئے پور امید ہاکی اولمپکس کالیفائنگ راؤنڈ آت سیمی فائنل میں پاکستان کا جرمنی سے مقابلہ جیت کی صورت میں پیریس اولمپکس کا ٹکٹ پکا ہارنے کے بعد بھی ایک موقع ہوگا تیسری پوزیشن کے میچ میں فتح بھی پیریس کا ٹکٹ دلا سکتی ہے ایشن کا فٹبال میں ایران اور ایراک نے پری کارٹ فائنل میں جگہ بنالی گروپ سٹیج میں ایران نے ہانگ کانگ کو ایک گولز ہرایا ایراک کی جاپان کے خلاف دو ایک سے کامیابی